اب آپ کا جو اصل موضوع فیشن کے بعد سوال تھا وہ ٹیٹو کے حوال تھے کیونکہ یہاں ویسٹ میں یہ بڑا ینگ جنریشن میں بہت ہے کہ ٹیٹو جسے کہا جاتا ہے محفق میں بے حکم اولی اس میں کوئی حرج نہیں ہے اچھا بے حکم اولی کوئی حرج نہیں ہے اسے کیا مراد مثال کے طور پر میں یہاں پہ ایک ستارہ بنوالوں حرج ہے نہیں ہے یہاں پہ کچھ بنوالوں کے حرج ہے نہیں ہے یا مثال کے طور پر پہلے بھی عرب دنیا میں ہوتا تھا کہ خواتین اپنی جس طرح سے کہ آئی پینسل استعمال کی جاتی ہے آئی بروز پر تو خواتین بلیک بھمے بنوالاتین تھے ابھی بے عراق میں آپ جائیں تو آپ کو بہتا ہے جی 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 اس پہ ہوتا ہے اچھا اسی طرح سے تین چار نقطیں یہاں ڈلواتی تھیں تو اب اگر وہ یہ کراتی ہیں تو کیا حرام ہے اسے کہا جائے بے حکم اولی اس میں کوئی حرج نہیں ہے اچھا مرد بھی اگر اپنے بنوالے بے حکم اولی کوئی اس میں حرج نہیں ہے اگر وہ اس قسم کے ہوں جس سے اس کا مزاق بنتا ہو اسی طریقے سے کسی غلط قسم کے گروہ یا جماعت کا اس کو ظاہر کیا جا رہا ہو ایسوسییشن ظاہر ہو رہی ہے مثال کے طور پر ہم وہ علامت بنانے نازی والی یہ تم مثلا اس کے ہٹلر جیسے قاتل اور ظالم آدمی کے فیور کی بات کر رہے ہو ہم نے مثال دی نازی کی آپ علامت بنانے اس کو سپورٹ کریں کہا جائے گا کسی غلط قسم کی جماعت کی کوئی شیطانی تصویر جس سے کہ آپ کی شخصیت خراب ہو رہی ہو تو ان ساری چیزوں سے ہی تنابت کر رہے ہو یا جیسے کہ آج کل نام لینے میں حرج نہیں اب تو یہ چیز ہو گئی ہے گیز اور لیزبین کی چیزیں ہوں مثال کے طور پر کسی نے اپنے ٹیٹو بنا لیا رین بو کلر کا جو ان کا فلیگ ہے اور اس کو پروموٹ کر رہا ہے تو حرام ہے لیکن یہ حرام ہے کس کی وجہ سے نازی کی وجہ سے اس ایکٹری ایکٹریس کی وجہ سے اس غلط قسم کی جماعت سے ایسوسی ایٹ کرنے کی وجہ سے ان لوگوں کو پروموٹ کرنے کی وجہ سے اس غلط آدمی کو پروموٹ کرنے کی وجہ سے یا کسی ہیرو ہیروین کی تصویر ہو جس سے اس کو پروموٹ کیا جائے کیونکہ وہ حرام ہے الہی ہے تو ایک موضوع ہو گیا کہ یہ کام بنفس سے ہی حرام نہیں ہے لیکن کسی لیکن بعض اسباب کی وجہ سے حرام قبلہ خاص طور پر جب آپ نے اب یہ ٹیٹو کو بہت تفصیل سے بیان کیا کہ میں نے ہی ٹیٹو بنانا حرام نہیں ہے لیکن اس کی ایسی چیز سے ہو رہی ہے جو کہ ظلم ظاہر کر رہا ہے یا اس کی ایسی 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 حرام گروپ سے کی طرف جا رہی ہے تو پھر وہ حرام ہو جاتا ہے اسی حوالے سے میں پوچھوں گا کہ ٹیٹو بھی مختلف قسم کے ہوتے ہیں یعنی ٹیٹو اگر میں اپنے جسم کے ایسے حصے پر بناوں جہاں پہ وہ وضو کے پانی کو روک رہا ہو تو اس قسم کے ٹیٹو کے حل لئے آپ تھوڑی سی وضاحت مزید فرمائیے کہ ایسے ٹیٹو جو پانی کو روک رہے ہیں ان کے لئے کیا حکم ہے دیکھیں پہلا موضوع یہ ہے کہ ٹیٹو پانی وہ نہیں روکتا البتہ ایک ٹیٹو ہوتے ہیں جو پرنٹ کی صورت میں اگر وہ پرنٹ کی صورت میں ہیں اور ان کا جو کلر ہے یا پرنٹ ہے وہ ایسا ہے کہ جو پانی پاس نہیں ہونے دیتا کیونکہ رنگ آپ تصور کریں ایک دفعہ رنگ ہو فرض کریں اپنا آئل کلر ایک رنگ تصور کریں جیسے کہ زردے کا رنگ ان دونوں کے خال میں لگنے کے بعد جو ہے وہ کیفیت علاق ہے زردے کا رنگ جو ہے وہ ہٹ جائے گا صرف رنگ رہ جائے گا اور وضو ہو جائے گا لیکن اگر آئل پینٹ لگا ہوا ہے تو وہ پانی نہیں پہنچنے دیتا جی بلکل تو اب ہمیں تو صرف اتنا بتا ہے کہ ایک ٹیٹو وہ ہیں جو خاص نیڈل سے خال کے اندر بنتے ہیں جو زیادہ مشہور ہیں جی ان سے تو وضو میں کوئی پرابلم نہیں ہے اچھا ایک ٹیٹو وہ ہیں جو اسٹیکر کی صورت میں جی بلکل اگر وہ اسٹیکر کی صورت میں لگے ہوئے ہیں جیسے کہ مہندیاں بھی آ گئیں ہیں جی تو پھر وضو نہیں ہوگا اچھا اگر وہ آزائے وضو پہ ہیں اور اگر جسم کے کہیں بھی حصے پہ لگے ہیں تو غصل بھی نہیں ہوگا اچھا لیکن اگر کوئی ایسا آ گیا ہے کہ وہ سمپل ایک کلر ہے اور ایسا کلر ہے جو رکاوٹ نہیں بنتا جیسے کہ ہم نے مثال دی جب دیکھیں نا بال پوائنٹ کی انک جی اور پین کی اور فاؤنٹین پین کی انک میں دونوں میں فرق ہے یا جیسے کہ ہم نے کہا کہ یہ زافران کا رنگ یا زردے کا رنگ اس میں جو فوٹ کلر ہیں جی اس میں اور آئل پین میں فرق ہے بالکل تو اگر اس قسم کا ہے تو پھر وہ تو کیا جا سکتا ہے لیکن عام ڈیٹو میں غضو کا پرابلم نہیں ہے اچھا لیکن اس میں بھی شک نہیں کوئی ایک تعریف کی چیز نہیں ہے اس میں بچنا چاہیے بچنا چاہیے اور ایسا فیشن کرنا چاہیے جو ڈیسنٹ لوگوں کا اچھا